اسلامباد سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر اویلنڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی لیمٹیڈ نے بودھ کو مسیحی اور ہندو براثری سے تعلق رکھنے والے ملازمین کے لیے ان کے متعلقہ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے قرآن دازی کا احتمام کیا او جی ڈی سی ایل سے جاری بیان کے مطابق قرآن دازی ہیڈ آفیس اسلامباد میں منقد ہوئی جس میں او جی ڈی سی ایل سی بی اے کے اہدداران دونوں کمیونٹیز کے ممبران اور او جی ڈی سی ایل کی سینئر منیجمنٹ بھی موجود تھی مسیحی براثری کے ساتھ مستحق افراد کو ویٹیکن سٹی کے سفر کے لیے منتخب کیا گیا اور مزید پانچ افراد کو ویٹنگ ڈسٹ میں رکھا گیا ہے خوشنے سے ملازمین کو انتقاب مسیحی براثری سے تعلق رکھنے والے کمپنی کے اٹھہتر ملازمین کی فرحصت سے کیا گیا دریاسنا ہندو براثری کے ایک رکن کو ہندو مقدس مقامات کی زیارت کے لیے منتخب کیا گیا جبکہ دو دیگر افراد کو ویٹنگ ڈسٹ میں رکھا گیا انہیں ہندو براثری سے تعلق رکھنے والے کمپنی کے ستائیس ملازمین کی فرحصت سے منتخب کیا گیا یہ ایک دام اوجی ڈی سی ال کے جاما ورک پیلس کا اقاس ہے جہاں ہر فرد کو قدر اور عزت کا احساس ہو اوجی ڈی سی ال نے منتخب ملازمین کے لیے نیک خواہشات کا احسار کیا کمپنی ورک پلیس میں تانوں اتحاد اور شمولیت کے سولوں کو بھر قرار رکھنے کے لیے پرعظم ہے